قرآن مجید کا 35 سورہ سورہ فاطر سورہ فاطر کے مطالق چند مختصر مقات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 35 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 43 سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے فاطر ہے اور فاطر عربی میں خالق کو کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمہ میں سے ہے آیت نمبر 13 کا تعلق ان بتوں سے ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا کہ وہ گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اور لاچارو بے کرس ہیں آیت نمبر 32 میں وارشانِ کتاب کا ذکر ہے اور روایات کے مطابق قرآن مجید کے وارش آئمہِ ادھار علیہ السلام ہے جو خدا کے منتخب بندے ہیں آیت نمبر 45 میں اللہ کا اپنے بندوں پر مہربان ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے آمال کو دیکھ کر وہ سزا دیتا تو شاید کوئی بھی نہ بچ پاتا جو شخص تقرب خداوندی کے ارادے سے اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں قیامت کے دن بہشت کے آٹھ دروازے فریاد کریں گے کہ ہم سے گزر کر جنت میں جائے لیکن وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسولاً علی اجنحة مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علا کل شیئ قدیر تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے وہ ملائکہ جن کے پر دو دو تین تین اور چار چار ہیں اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدر دکھنے والا ہے اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیشنے والا نہیں ہے وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ہل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون انسانوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم کس طرف بہکے چلے جا رہے ہو اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلائے جا چکا ہے اور تمام امور کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے یا ایغا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہانمیوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فین اللہ يضل من يشاء ویهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تو کیا وہ شخص جس کے برے عمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواوں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے مَن کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اُلَائِكَ هُوَ يَبُورُ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل سالح انہیں بلند کرتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کا مکر بہرحال حلاق اور تباہ ہونے والا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطُفِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْلِلُ مِنْ أُنْفَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدٍ اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا پھر نتفے سے بنایا پھر تمہیں جوڑا قرار دیا اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے یہ سب کتابِ الٰہی میں مذکور ہیں اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذٌ فُرَاتٌ سَائِظٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِنْيَةً تَلْبَسُونَ ذَا وَتَرَلْفُ الْكَفِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک کا پانی نیتھا اور خوشگوار ہے اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ایسے زیبرات برامت کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہے تاکہ تم فضل خدا تلاش کرسکو اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بنسکو یولج اللیل فِي النغار ویولج النغار فِي اللیل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ وَالَّذِينَ تَدْعَوْنَ مِن دُونِهِ مَا يَبْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے اور سب اپنے مقرر وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں وہی تمہارا پروردگار ہے اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِنْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ تم انہیں پکاروگے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحبِ دولت اور قابلِ حمد و سنا ہے اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّا لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوش نہیں اٹھائے گا اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا چاہے وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو بھی پاکیز کی اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ اور اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورِ اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں اِنْ اَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف درانے والے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر پھیجا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی درانے والا نہ گزرا ہو وَإِنْ يُكَذِّبُونكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے جب ان کے پاس مرسلین موجزات صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے لُمَّ اَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے اور بعض بلکل سیاہ رنگ تھے وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اور انسانوں اور چوپائیوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبانِ معرفت ہیں بے شک اللہ صاحبِ عزت اور بہت بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرج کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے تاکہ خدا ان کا پورا پورا عجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَئِهِ اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اور جس کتاب کی وہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیخ کرنے والی ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ضَانِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤن ولباسهم فيها حریر یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخصیف کی جائے گی ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيْغَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَدْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے آسرار کو بھی جانتا ہے وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غزب الہی اور خسارے کے کسی شئے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے قل ارأيتم شركاءكم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بَلْ اِنْ يَعِدُوا بَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے ان شرکاء کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے بھی دکھ لاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب بھی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہے یہ کچھ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفر وعدہ ہی کرتے ہیں اِنَّ اللَّغَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَاءٍ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمال لے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے وہ بڑا پرتبار اور بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّغِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور ان لوگوں نے باقائدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی درانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایتی آفتہ ہوں گے لیکن جب وہ درانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا استکباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَعِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحُوِيلًا یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے حالانکہ بڑی چالیں چالباز ہی کو اپنے کھیرے میں لے لیتی ہیں تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی شیع اسے آجز بنا سکے وہ یقیناً ہر شیع کا جاننے والا اور اس پر عدرت رکھنے والا ہے وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے عمال کا مواخضہ کر لیتا تو روح زمین پر ایک ریننے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مخصوص اور موین مدت تک ٹھیل بیتا ہے اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے ترجمة نانسي قنقر